احمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے العقیدت الواسطیہ کے ساتھ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت عظیم الشان کتاب جس کی وجہ سے انہیں کئی ازمائشوں سے بھی گزرنا پڑا اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا فرشتوں پہ ایمان لانا آخرت پہ ایمان لانا تقدیر پہ ایمان لانا چھے چیزیں ہیں ان پہ ایمان لانا اس کے بعد وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ الیمان باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لانا اس کی چند تفصیلات سالی تفصیلات ذکر کرنا ممکن نہیں ہے لیکن چند اہم تفصیلات وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ الیمان باللہ میں داخل ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا ان اللہ کے ناموں پہ ان صفات پہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں اپنے قرآن میں اور ایسے ہی اللہ کی ان صفات پہ بھی ایمان لانا پڑے گا جو بیان کی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے بیسے تو جو اللہ تعالیٰ کے اصاف قرآن کریم میں آئے ہیں ان پہ کئی لوگ ایمان لاتی ہیں لیکن ایمان لانے کے باوجود ان کا ایمان غلط ہے وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے تو کیسا ایمان ہونا چاہیے یہ آج بتانے لگے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تقیف ولا تمثیل من غیر تحریف اس لفظ کا تعلق سے ہے ال ایمان سے یعنی کہ ال ایمان بما وصف بہی نفس اس ال ایمان سے ایمان لانا ہے بما وصف بہی نفسہ اللہ کے ان اوصاف پہ اللہ کے ان صفات پہ جس کے ساتھ خود اللہ تعالی نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے فی کتاب العزید اپنی محترم و مکرم کتاب میں وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان صفات پہ بھی ایمان لانا ہے جو اللہ تعالی کی بیان کی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من غیری تحریف یہ ایمان بغیر کسی تحریف کے ہونا چاہیے بغیر کسی تعطیل کے ہونا چاہیے بغیر کسی تقییف کے ہونا چاہیے اور بغیر کسی تمثیل کے ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان چار امراض سے چار بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے سترہ ایمان کونسا ایمان سترہ ایمان سترہ ایمان وہ ہوگا جو ان چار چیزوں سے پاک ہوگا اب ان چار چیزوں کی وضاحت یہاں پہ کرتی ہیں نمبر ایک کیا تھا تحریف تحریف جو ہے یہ لفظ معخود ہے عربوں کے اس لفظ سے اس جملے سے کہ حرف تشیعان وجہی حرفہ کہ میں نے فلان چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دیا میں نے فلان چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دیا اچھا اصل رخ مثال کے طور پر ہوگا سیدھا تو اس کو دائیں بائیں کر دیں تو اسے رخ سے پھر گئی اور چونکہ یہاں پہ تحریف ہے یعنی کہ ہر رفع ہر رفع را دو بار ہے تو اس کا مطلب ہوگا انتہا درجہ کا پھیر دینا بہت زیادہ پھیر دینا یہ تو ہو گیا عربی لغت کے لحاظ سے تحریف کا مانا کسی چیز کو اس کی اصل رخ سے بہت زیادہ پھیر دینا اب علماء کرام تحریف سے کیا مراد لیتے ہیں تو اس کی تحریف یہ ہے کہ ایمالت الکلام عن المعنى المتبادر منه الى معنى آخر لا يدلو علیه اللفظ الا باحتمال مرجوح کسی کلام کو اس کے اس مانا سے پھیر دینا جو وہ کلام سن کر فوری طور پر ہمارے ذین میں آتا ہے مثال کے طور پر یدللہ جب آپ کی لفظ سنتے ہیں تو ذین میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ہاتھ ہے یدللہ سے یہ معنی کہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ وہ معنی جو فوری طور پر ہمارے ذین میں آتا ہے تو یہ کیا ہو گیا اس کا حقیقی معنی یہ کیا ہو گیا اس کا ظاہری معنی تو کلام کو اس معنی سے پھیر دینا کہتے ہیں کلام کو پھیر دینا اس کلام کے اس معنی سے جو فوری طور پر ذین میں آتا ہے الہمانا آخر کسی دوسرے معنی کی طرف اس دوسرے معنی پر وہ والا لفظ دلالت نہیں کرتا الا بیحتمال المرجوع ہاں اس کا امکان اگر ہے بھی تو انتہائی ضعیف کمزور قسم کا احتمال اور امکان ہے اس معنی کا احتمال اگر ہے بھی امکان ہے بھی تو کیا ہے انتہائی ضعیف اور کمزور قسم کا احتمال تو خلاصہ اکلام کیا ہے کہ معنی آپ نے تبدیل کر دیا معنی کے تبدیل کر دینے کوئی کیا کہتے ہیں تحریف اور اگر آپ نے دوسرا کو معنی مراد لینا ہے اس معنی سے ہٹ کر جو وہ لفظ سن کر فولی طور پر ذین میں آتا ہے تو آپ کو ککرینہ پیش کرنا ہوگا اصل معنی سے مشہور معنی سے زہری معنی سے ہٹنے کے لیے کوئی دلیل دینا پڑے گی بلا وجہ آپ کو اس معنی سے کسی اور معنی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کیا ہو گئی تحریف اچھا تحریف کبھی لفظی ہوتی ہے کبھی معنی لفظی تحریف کیا ہے مثال کے طور پر کئی لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو انہوں نے کیا تعویل کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمائی مان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بقیدہ کلام کیا بقیدہ گفتگو کی اب کئی لوگ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا تحریف کا ڈالی مانا تدبیل کیا نہیں لفظی تدبیل کر دیا اس کو کہیں تحریفِ لفظی یہاں پہ لفظ کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ یعنی کہ اللہ ہے کلام کرنے والا لفظی اللہ کیا برنا تھا فائل کہ اللہ نے کلام کیا کس سے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کیا برنا تھا مفہول تو انہوں نے کیا کہا وَكَلَّمَ اللَّهَ یعنی کہ لفظی اللہ پہ پیش پڑھنے کی بجائے زمہ پڑھنے کی بجائے کیا پڑھا اگر یوں ہو جائے تو مانا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے رہے اللہ نے کوئی بات نہیں کی جبکہ یہ کیا ہے یہ تحریف ہے اور قرآنِ کریم کی دیگر آیات اس تحریف کا انکار کرتی ہیں وَلَمَّا جَعَ مُوسَى لِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وہاں پہ آپ کیا کریں گے سورہ عراف میں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ موسیٰ علیہ السلام چنکہ رب نے کلام کیا کہاں کہاں سے آپ بھاگیں گے تو برحال یہ ہے تحریف اللفظی لیکن تحریف اللفظی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو عام طور پہ گمرافر کے کونسی تحریف کا سہرہ لیتے ہیں تحریف مانمی کا مانا تبدیل کر دیتے ہیں اس کی مثال کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استوہ الرحمن الرحمن ارش پہ مستوی ہے میں بلند ہونا نہیں یہاں پہ حالانکہ استوہ کا جب خصوصاً اس کے بعد علا آ جائے استوہ کے بعد کیا آ جائے علا الرحمن علل عرش استوہ یہ اصل میں ہے استوہ علا جیسا کہ سم مستوہ علل عرش کئی آیات میں آیا ہے ایک آیات میں نہیں کئی میں آیا ہے استوہ علل عرش جب لفظے استوہ کے بعد علا آ جائے تو معنی ہوتا ہے بلند ہونا اوپر ہونا لیکن انہوں نے کیا کہا دیت اس کا معنی ہے استولا استوہ بمانا استولا ان کے اللہ عرش پہ غالب آ گیا اللہ تعالیٰ کے علو کے یہ منکر ہیں اس بات کے یہ منکر ہے کہ اللہ اوپر ہے ان میں سکی چاہتے ہیں کہ عقیدہ یہ پنا لیے جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے گمرائیوں میں آگے پھر یہ تقسیم ہیں لیکن ایک بات پہ ان گمرائی فرقوں کا اتفاق ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ اوپر ہے اللہ کے علو کے منکر ہیں شراشی انہوں نے کیا کہا کہ اس کا منع کیا لے لیا جائے یہ ایک تعبیل ہے ان کی یہ ایک تحریف ہے ورنہ کئی اور ان کی آراء اور اقوال بھی ہیں لیکن اس بات میں متفق ہے کہ اصل معنی مراد نہیں لینا اصل معنی ہم کہتے ہیں وہ نہیں کہتے تو لفظِ استواء اس کے بعد جب علا آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے بلند ہونا وہ کہتا ہے یہ استواء لائن کہ اللہ عرص پر غالب آ گیا حالانکہ انسان ان سے پوچھے کہ اگر تمہیں مسئلہ تھا اس میں کہ اللہ اوپر ہے تو اللہ غالب آ گیا تو اس سے کیا پیغام دینا چاہتی ہو کیا عرص پر پہلے کسی اور کا قبضہ تھا یا اللہ کا کسی اور کسی اور مقابلہ ہوا اللہ غالب آ گیا وہ مغلوب ہو گیا کیا کہنا چاہتی ہو اللہ سے ڈرو ایسے ہی پھر دوسری تحریفِ مانوی کی مثال ید اللہ کی تعمیل کر کے کیا کہنا اس امراد کے اللہ کی قدرت اللہ تعالی نے کہا بل یدہو مبسوطتان اللہ تعالی کے آگ کھلے ہوئے ہیں کشادہ ہیں تو انہوں نے یہاں پہ کیا تحریف کی معنی تبدیل کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کی قدرت اللہ کی نعمت تو یہ کیا ہے یہ تحریف ہے اچھا اب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگ تحریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ تحریف ایک برا لفظ ہے اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں اس کو استعمال کیا یہودیوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حقیم میں سورہ نساء میں آیت نمبر چھالیس میں فوٹی سکس من الذین حادو يحرفون کچھ یہودی ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو پھیر دیتے ہیں اللہ کے اس کلام کی حقیقی معنو مفہوم سے مواد موگی ان کی جمع ہے مراد کیا ہے معنو مفہوم یعنی اللہ کے کلام کا معنو جو حقیقتاً بنتا ہے اس کو اس کے اس حقیقی معنو سے پھیر دیتے ہیں ان کی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں تو اب تحریف چونکہ ایک شدید لفظ ہے کبھی لفظ ہے بورا لفظ ہے تو انہوں نے اپنے عمل کو کیا نام دیا تعویل کا کہ ہم کیا کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں کیونکہ تعویل جو لفظ ہے اس میں کچھ تخفیب پائی جاتی ہے کیونکہ تعویل جو لفظ ہے اصل میں اس کے تین معنی ہیں کتنے معنی ہیں تین ایک معنی تعویل کا ہے حقیقت اصل انجام کسی چیز کا انجام کسی چیز کی اصل حقیقت ایک معنی یہ ہے اس لفظ کا اور یہی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ یہ ہے سورہ عراف آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر کس کا قرآن کی تعویل کا کس کا انتظار کر رہے ہیں قرآن کی تعویل کا کیا مطلب اس کا میں نے کیا کہا تھا تعویل کا پہلا ماہ کیا ہے انجام اصل حقیقت قرآن نے بار بار ان کو دمکیاں دیں خبردار کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ قیام کے دن سے ڈر جاؤ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قرآن کی اصل حقیقت کا ان کے چاہتے ہیں کہ وہ دن آ جائے وہ عذاب آ جائے تو یومیاتی تعویل ہو جب قرآن کی تعویل آ جائے گی ان کے قرآن نے جو دمکیاں دی ہیں جو وارننگ دی ہے جو کہا ہے کہ عذاب آئے گا قیامت کا دن آئے گا جب وہ آ جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے جو اس دن کو بھولے ہوئے تھے جو اس عذاب کو بھولے ہوئے تھے کہ یقینا اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے ان کی بات سچی نکلی جی آگے عذاب ان کی بات صحیح نکلی آگے کیامت تو یہ یومیاتی تعویل ہو کہ قرآن نے جو کہا ہے جب وہ حقیقت بن جائے گا جو اس قرآن نے کہا ہے وہ کیا بن جائے گا حقیقت بن جائے گا تو پھر یہ پشتائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ رسول سچے تھے یہ ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا اور اسی معنی سے ہے یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤِيَا يَمِن قَبْلِ سورہ یوسف عیت نمبر سو ہنڈرڈ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر میں منگوا لیا وہ تشریف لے آئے وَرَفَعْبَ وَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِي تو تخت کے اوپر ان کو بھی بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجْجَدَا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا وَقَالَ اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی اے میرے والدین حَذَا تَعْبِیلُو رُعِيَا يَمِن قَبْلِ یہ ہے حقیقت میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا یہ ہے انجام میرے اس خواب کا جو میں نے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں کون سورت چاند اور ستارے تو کہنے لگے کہ لو جی میرا خواب پورا ہو گیا میرا خواب حقیقت بن گیا تو یہ ہے تعبیل کا پہلا مانا تعویل کا پہلا مانا تعویل کا دوسرا مانا ہوتا ہے تفسیر بیان وضاحت کسی چیز کا بیان کسی چیز کی وضاحت کسی چیز کی تفسیر اور یہی سے حدیث ہے نبی علیہ السلام کی عبداللہ بن عباس کے بارے میں اللہم فقہ فی الدین وعلم تعویل اللہ اسے دین کا فقی بنا دے اسے دین کی فقہت دے دے دین کی سمجھ بوج بصیرت دے دے اور یہاں فقہ سے مراد فقہ محدود معنی نہیں بلکہ وسیع معنی ہے عقیدہ بھی اس میں آ جائے گا احکام و مسیل بھی آ جائیں گے دین کے متعلقات پورا علم آ جائے گا اللہم فقہو فی الدین اللہ اسے دین کا علم بنا دے وعلمہ التعبیل اور اے اللہ اسے تعبیل سکھا دے کیا مطلب قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کے جملوں کی تفسیر تو یہ ہے تعبیل کا دوسرا معنی کسی تھیر کی تفسیر وضاحت بیان اور یہی سے اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ اور قرآن کی تعبیل کو نہیں جانتا مگر اللہ مگر اب یہاں پہ دھیان سیر یہ جو ایٹ میں نبی آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ آل عمران کی یہاں پہ جو تعبیل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد تفسیر ہے یہ حقیقت ہے اس میں علماء اکرام میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں ان میں اختلاف ہے وقف کرنے کے بارے میں بھی ذرا دھیان سے سمجھئے گا کچھ علمائی کے نام کہتے ہیں یہاں تعبیل سے مراد ہے قرآن کی حقیقت تو وہ کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ اِلَّا اللَّهُ پہ رُک جائیں کیونکہ قرآن کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے قرآن کی حقیقت سے کہ ہم نصال کے طور پر قرآن نے کہا ہے کہ جنت ہوگی اب جنت کو صحیح معنوں میں جانے والا کون ہے اللہ امبیاء اکرام علیہ مصرآت و السلام بھی جنت کو صحیح معنوں میں نہیں جانتے اللہ تعالی نے کہا جہنم ہوگی اب جہنم کی حقیقت کیا ہے خود جہنم جہنم کی حقیقت کیا ہے تعبیل کیا ہے خود جہنم جہنم کا وجود تو اس کو صحیح معنوں میں کون جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے تو جتنی بھی غیبی خبریں بتائی ہیں قرآن نے ان کی حقیقت کو صحیح معلوم ہے کون جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس لیے ان علمائے کے نام کے نزیر آپ یہاں پر وقف کریں گے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور معنی ہوگا کہ قرآن کی اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد آپ کہیں گے وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور وہ جو علم میں پختہ ہیں وہ اگرچہ قرآن کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو اللہ نے بتا دیا جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے جہنم کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں جو اللہ نے بتا دیا ابھی پر صحیح بتایا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تابیل کا منع ہے یہاں پر تفسیر تابیل کا منع کیا ہے تو پھر قرآن کی تفسیر کیا صرف اللہ جانتا ہے نبی بھی جانتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی سیکھی ہے تو پھر آپ وقف اللہ پہ نہیں کریں گے پھر آپ تلاوت جاری رکھیں گے پھر آپ کہیں گے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ اور قرآن کی تفسیر کو صرف اللہ جانتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس قرآن کی تفسیر جاننے کے بعد ہم اس قرآن پہ ایمان لے آئے تیسرا مانا تعویل کا پہلے میں کتے مانے بتا چکا ہوں پہلے مانا کیا تھا کسی چیز کی حقیقت کسی چیز کا انجام اور دوسرے مانا کیا تھا تفسیر بیان وزاہت شرع اور تیسرے نمبر پہ اب ہے صرف اللفظی صرف اللفظی عن المعنى الظاہری الى غیره کسی لفظ کو اس کے زہری مانا سے پھیر کر کسی دوسرے مانا کی طرف لے جانا یہ ہے وہ تحریف جو ابھی ہم نے کہا تھا تو کسی لفظ کو اس کے اس کے زہری مانا سے پھیر کر کسی اور مانا کی طرف لے کر چلے جانا اب پھر تعویل کی دو قسمی ہو جائیں گی اس آخری مانا کے لحاظ سے جو تعویل ہے اس کی کتنی قسمی ہو جائیں گی کبھی وہ تعویل اچھی ہوگی کبھی بری ہوگی اگر آپ اس کے کسی کلام کے زہری مانا سے ہٹ کے کسی دوسرے مانا کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دلیل ہے کسی دلیل کے پیش نظر آپ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس کا یہ قریبی مانا مراد نہیں لینا برکے دور والا مانا مراد دینا ہے اور کوئی دلیل پائی جاتی ہے پھر ٹھیک ہے دلیل لیکن دینا پڑے گی آپ کو اور اگر بغیر دلیل کے آپ کسی لفظ کا زہری مانا وہ جو فوری طور پر زین میں آتا ہے جو اس کا مشہور مانا ہے اس کو چھوڑ کے کسی دور والے مانے کی طرف ہے تو پھر یہ ہے تحریف تو یہ لوگ آپ نے آپ کو کیا کہتے ہیں اہلِ تعویل یہ لفظ آپ نے اوپرے اسمال کرتے ہیں تاکہ تحریف والی لفظ سے بچ سکیں تاکہ کس سے بچ سکیں تحریف والی لفظ سے بچ سکیں لیکن امام ابن تیمیر رحمہ اللہ نے تحریف کا لفظ اسمال کیا ہے لوگے کہتے ہیں یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا ان مجالس کا جو امام ابن تیمیر رحمہ اللہ اور ان کے مخالفین کے مابین ہوئی تھی اس کتاب کے تعلق سے اور یہ کتاب اس ان مجالس میں پڑھی گئی تھی انہوں لوگوں نے کئی الفاظ پر اعتراض کیا تھا ان ترازات میں سے ایک اعتراض یہ لفظیں تحریف تھا کہ جناب یہ بہت بھاری لفظ ہے جو انہیں اسمال کیا ہے وہ اپنے بڑوں کو بچانا چاہتے تھے اور انہیں تحریفیں یہ تابعیلیں کی ہوئی ہیں میرے دیمیر رحمہ اللہ نے ان کو خموش کروا دیئے کہہ کر کہ میں نے لفظ قرآن سے لیا ہے اس کے بعد کیا لفظ آگیا تاطیل تاطیل لفظ جو ہے اس کا لگوی معنی کیا ہے یہ لفظ ماخود ہے عطل سے عطل سے اور اس کا معنی خالی ہونا فارغ ہونا چھوڑ دینا اور اب قرآن حکیم میں آیا ہے یہ لفظ سورہ حج میں اعتمر پنتالیس میں فورٹی فائیب فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیدٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے حلاک کر ڈالا جب ہم نے انہوں کو حلاک کیا تب وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی وہ ظالم لوگ تھے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے نبیوں کی تقدیب کر کے علیہم السلام اللہ کے نبیوں کو تنگ کر کے ان کا مداک اڑا کے تو ہم نے ان کو حلاک کر کے رہ دیا ایک بستی نہیں کئی بستی ہم نے لاکھی ہیں کئی قومیں ہم نے لاکھی ہیں فَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا تو یہ بستیاں یہ شہر اس وقت بھی اپنے چھتوں کے بال گرے پڑے ہیں کیا مطلب یعنی کہ جب یہ مکان گرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے چھت گرتی ہے پھر چھت پہ بعد میں دیواریں گر جاتی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے اوپر وَبِعِرِمْ وَعَبْتَلَى اور کتنے ہی کومے ہیں وَعَبْتَلَى جو چھوڑ دیئے گئے ہیں فارغ پڑے ہوئے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر آنے والا کوئی نہیں ہے کسی زمانے میں بڑا رش ہوتا تھا لینے لگتی تھی پہلے پانی میں لوں گا پہلے پانی میں نکالوں گا دوسرک میں نکالوں گا اور ادھر ہی لوگ دائیں بائیں بیٹھ کے آپس میں گپیں ہاں کرے ہوتے تھے میلے لگے ہوتے تھے مجالس قیم ہوتی تھی لیکن آج وَبِعِرِمْ مَوَطْلَى کتنے کومے ہیں مَوَطْلَى جو بیکار چھوڑے ہوئے ہیں تو مَوَطْلَى یہ تحتیل سے ہی ہے بیکار چھوڑے ہوئے فارغ چھوڑے ہوئے خالی چھوڑے ہوئے اور یہی سے قرآن کریم کی ایک اور عیت ہے وَعِدَلِ عِشَارُ عُطْلَتْ قیامت کا منظر قیامت میں جب آئے گی کیا کچھ ہوگا ایک اس کا منظر یہ ہے وَعِدَلِ عِشَارُ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کیوں جی انس بھائی جو اونٹنی حمل کی حالت میں ہو اور جو اونٹنی حمل کی حالت میں نہ ہو ان میں سے مہنگی کونسی ہوتی ہے انس بھائی سے پوچھتے ہیں نا حمل والی ہے حمل والی جو ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے اور جیسے جیسے ولادت کے قریب حمل ہوگا اس کی قیمت بڑھتی جلی جائے گی تو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کیا کیسی اس کی اس کے مالک کی نگاہ میں اس کی حصیت کیا ہوتی ہے مرتبہ کیا ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتی ہے فرمایا جب قیامت واقع ہونے لگے گی وَعِدَلِ عِشَارُ قِلَتْ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی کوئی ان کو پوچھنے مارا نہیں ہوگا ان کے مالک ان سے غافل ہو جائیں گی اتنا شرید وقت ہوگا تو یہاں پہ بھی لفظ کیا آیا اُتْتِلَتْ یہیں تعتیل چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تھے لفظ تعتیل کے لغوی معنی عربی لغوت کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے تحریف کا معنی ہم نے کیا کیا تھا عربی لغوت کے لحاظ سے پھیر دینا کسی چیز کو اس کے اثر رخ سے پھیر دینا اور تعتیل کے معنی اب کیا ہو گیا کسی چیز کو خالی کر دینا کسی چیز کو چھوڑ دینا کسی چیز کو فارغ کر دینا اچھا اب اس کا اسطلاحی معنی کیا ہے مفہومی معنی کیا ہے مراد کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ مراد کیا ہے نفی الصفات الالہیہ وَإِنْكَارُ قِيَامِهَا بِذَاتِهِ تَعَالَ الہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دینا ان کی نفی کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیا کر دینا نفی کر دینا اچھا اب پھر آپ سے میرا سوال اب اِسْتَوَا الرَّحْمَانُ الْعَشِسْتَوَا اصل معنی کیا ہے درست معنی کیا کہ رحمان ارش پہ مصطبی ہے ارش کے اوپر ہے اچھا تحریف کیا ہے کہ آپ کہیں کہ رحمان ارش پہ غالب آگیا ہے استعولہ تو تحتیل کیا ہوگی اس میں اللہ آپ کو زائے خیر دے یعنی کہ اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ رحمان ارش پہ مصطبی نہیں ہے یہ کہنا کہ رحمان ارش کے اوپر ہے یہ غلط ہے چپ رہو اس کے اصل مانے کا انکار کر دینا یہ کیا ہو جگہ تحتیل پھر آگے آپ کے پاس دو راستے ہوں گے اصل مانے کا تو آپ نے انکار کر دیا نا اب اگر آگے کرنا کیا ہے پھر اس لفظ کا کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس دو راستے ہوں گے ایک تحریف کا اور ایک تفوید کا میرے ساتھ ہیں اصل مانے کا آپ نے انکار کر دیا یہ کیا ہو گئی تحتیل ہو گئی تحتیل کے بعد اب کرنا کیا ہے آپ نے اب آپ کے بعد دو راستے ہیں یا تحریف کا یا یا تفوید کا تحریف کا یہ کہ آپ اس کی جگہ پہ آپ کوئی متبادل مانا لے کر آئیں جو غلط ہوگا جیسا کہ آپ نے کہہ دیا اس سوا کا مانا کیا استعولہ وہ غالب آگیا پہلے آپ نے تحتیل کی پھر آپ نے کیا کر لیا تحریف دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو مانا تم بیان کرتے ہو اس سوا کا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے یا علوو ولا مانا اوپر ہونے ولا مانا یہ میں نہیں مانتا یہ غلط ہے تو پھر کیا ہے جی آپ کئی لوگ کہہ دیں گے جی میں تفویز کرتا ہوں یعنی کہ میں اس کا مانا اللہ کے سفر کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مانا کیا ہے میں تفویز کرتا ہوں میں اس کا مانا کس کے سفر کرتا ہوں اللہ کے سفر کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مانا کیا ہے اچھا یہ موقف آپ کو کیسا لگ رہا ہے سعود بظاہر یہ موقف بڑا پیارا ہے کئی لوگ دھوکہ کہا جاتے ہیں کہتے ہیں یار کتنے اچھے لوگ ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ علم کس کے سفر کرتے ہیں اللہ کے سفر کرتے ہیں جس بات کا علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے اللہ عالم لا عدلی تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں علماء اکرام ہم خود ہی تو کہتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو آپ کیا کہہ دیا کہنے اللہ عالم لا عدلی تو ماشاءاللہ کتنے اچھے نیک لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم میں اتنی جلت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ہمیں کیا پتا ہم نے کونسا دیکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تفویز اس کا مانا کس کے سفر کر دیتے ہیں اللہ کے تو یہ موقف کئی لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اسی لئے ابن تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بدترین طریقہ اکار ہے یہ خطرناک طریقہ اکار ہے اس کے نتیجے میں آپ دو جرہم کا ارتکاب کرتے ہیں کتنے جرہم کا دو نمبر ایک آپ اللہ کی تقذیب کرتے ہیں اللہ کو غلط قرار دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں عرش کے اوپر ہوں آپ کہتے ہیں نہیں نفی قردین آپ نے اصل مانے کی تو دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جاہل تھے کیوں بھئی یعنی کہ آپ کو آپ تو اس رفض کو اصل مانا پہ محمول کرتے رہے ایسے ہی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تو نعوذ باللہ نبی اسلام نے جہالت کا ثبوت دیا آپ غلطی کرتے رہے تو یہ آپ نبی علیہ السلام کی طرف جہالت کی نصبت کر رہے ہیں اور صلف صالحین کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ یہ عیتیں پڑھتے رہے اور انہیں نیتوں کا معنی مفہوم معلوم نہیں تھا ایسی دنیا سے چلے گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کو غلط قرار دے رہے ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی کتاب نازل کیا جو واضح ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب میں نے نازل کیا جو واضح ہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آپ یہ کتاب نازل کیا جس میں آرچیت کی وضاحت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس لئے یہ تفویز کا قول جو بظاہر کئی لوگوں کو بڑا اچھا قول لگتا ہے یہ خطرناک ترین کول ہے کبھی ترین کول ہے اور اس سے بچنا چاہیے اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریف اور تعتیل کا آپس میں تعلق کیا ہے تحریف اور تعتیل دو لفظ پڑھ لیئے نا ہم نے ایک ہم نے پڑھا تحریف کا اور ایک ہم نے پڑھا تعتیل ہاں تو آپ کہیں گے تعتیل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے تعتیل کا لفظ کیا ہے عام ہے جب آپ تعتیل کرتے ہیں یعنی کہ اس لفظ کے اصل معنی کا انکار کرتے ہیں تو آپ نے کیا کر دیا تعتیل کر دی اس کے بعد کبھی کوئی تحریف کرے گا کوئی تفویز کرے گا تو تعتیل دون مقام آتے پائی گئی ہے جہاں پہ آپ نے تحریف کی ہے وہاں پہ بھی تعتیل موجود ہے اور العموم والخصوص المطلق یعنی کہ جب بھی تحریف ہوگی تو وہاں پہ پہلے کیا ہوگی تعتیل اور جب بھی تعتیل ہوگی تب ضروری نہیں کہ تحریف ہو کبھی تحریف ہوگی کبھی تفویز ہوگی اللہ کرے کہ میرے بھائی میرے ساتھ رہیں کوئی ان مشکل الفاظ کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جائے نہیں یہ کوئی حال نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کی جائیں بیچ میں میرے وہ بھائی جو میرے پاس بیٹے ہیں میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں جو آن لین ہے آج آپ زور دیں اپنے اوپر کچھ چیزیں آج آپ سمجھیں اور پھر یہ چیزیں آپ لکھیں اپنے پاس ان کو دوبارہ دہرائیں میں کئی ایسے لوگ کو جانتا ہوں کئی ایسے بہنوں کو جانتا ہوں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک درس کو کئی بار سنتی ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے اس لیے ان کو یاد کیا جائے کافی بینصر آپ کے ہاتھ میں ہو جس قدر آپ یہ الفاظ جلدی یاد کر لیں گے عقیدے کے مسائل سمجھ آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اور میں آپ ہی درس الفاظ بار بار دہر آ رہ تاکہ معاملہ مشکل نہ رہے کئی لوگ تفویز کا قول اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو سلف کا مذہب ہے تفویز کا سپرد کر دینا وَوْفَوِّدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ قرآن میں قرآن میں ہے کہ فراؤن کی برادری میں سے فراؤن کے قبیلے میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا وہ فراؤن مجید اللہ میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں اللہ کی تو تفویق ملتا سپرد کر دینا تو کئی لوگ سمتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے معاملے میں جو الفاظ آئیں ان کو مان لینا اور مانا اللہ کے سپرد جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ان میں سے ایک اشاعرہ ہیں متاخرین اشاعرہ متاخرین اشاعرہ یہ سمتے ہیں کہ سلف کا مذہب کیا تھا تفویز کا اشاعرہ کون لوگ ہیں ان کا تعارف میرے خیال میں پھر کبھی ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں ویسے جو اللہ تعالیٰ کی سات وہ صفات سات کون سی ہیں ان کا پھر تذکرہ انشاءاللہ کبھی کریں گے تو براہ جو متاخرین اشاعرہ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صالحین جو تھے صحابہ اکرام تابین تابع ان کا موقف جو کیا تھا تفویز کا جب کہ ان کیا یہ دعویٰ غلط ہے ان کی یہ تھے لیکن مانا میں نہیں کیفیت میں فرق سمجھ رہے ہیں یہ کہ صلف جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بل یدہ مبسوط تان کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں کھلے ہوئے ہیں تو وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے تفصیلات کیا ہیں ان میں وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا یہ معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں تو وہ لفظ کا معنی اللہ کے ثبوت نہیں کرتے تھے لفظ کی کیفیت معنی کی کیفیت اور یہ جو متاخرین اشاعرہ ہیں یہ تو معنی کا انکار کرتے ہیں اور پھر تفویز کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سلف کا مذہب ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے نسو بھائی یہ کہنا غلط ہے کہ سلف قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کا معنی نہیں جانتے تھے وہ پڑھتے تھے الرحمان رحمان عرش پہ مصطوی ہے اور ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ مصطوی کا معنی کیا ہے نہیں وہ جانتے تھے مصطوی کا معنی کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے مصطوی ہے اس کا انکار کرتے تھے یہاں پہ انکار نہیں کہیں بلکہ یہاں چنانچہ امام مالک کا واقعہ مشہور و معروف ہے اسے امام بہک کی اپنی کتاب الاسما و الصفات میں لے کر آئے ہیں اور ایسے ہی ان کے استاد ربیع رائے سے بھی یہ واقعہ آتا ہے جو کہ امام مالک کے شیخ ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے امام مالک سے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پہ مصطبی ہے تو اللہ عرش پہ کیسے مصطبی ہے یہ بتائیں کہ اللہ عرش پہ کیسے مصطبی ہے تو امام مالک نے کہا تھا یہ دھیان سے سنیے گا یہ بڑی عظیم گفتگو ہے جو امام مالک نے فرمائی ہے یہ اللہ کی صفات کے معاملے میں جگہ بجگہ ہمارے کام آئے گی اس لئے اس کو یاد کر لینا چاہیے کیا کہا تھا امام مالک نے استواء معلوم استواء کا معلوم معلوم ہے اللہ عرض کے اوپر ہے استواء کا معلوم ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے سمور دی یہ نہیں کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے اور کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے وہ نام معلوم ہے اللہ عرض کے اوپر کیسے ہے کیفیت کا میں نہیں پتا اور یہ پوچھنا کہ اللہ اللہ عرض کے اوپر کیسے ہے یہ سوال کرنا ہی بدت ہے سوال کرنا ہی غلط ہے ولی ایمان بہی واجب لیکن اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کس کے اوپر اللہ عرض پہ ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اس کے بعد ایمان مارک رحمہ اللہ نے کہا اس آدمی کو من مجلس سے نکال دو یعنی کہ بہت بڑی جرت اور جسالت ہے کہ آپ اللہ کے بارے ہیں پوچھیں کیسے کئی لوگ سمتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے ہر سوال کا جواب نہیں دی جاتا کئی دفعہ سوال غلط ہوتا ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے سوال غلط ہوتا ہے جیسے اللہ کے منکر ملحد لا دین بے دین لوگ وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالی ایسا پتھر پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جس کو وہ ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اب یہاں پہ کیسے سوال آپ جواب دیں گے اگر ہاں میں جواب دیں گے وہ بھی غلط ناں میں جواب دیں گے تو وہ بھی غلط ادھر بھی کفر ادھر بھی کفر اور اس نے اس لئے یہ سوال کو اختیار کیا ہے آپ کہیں گے آپ کا سوال یہ غلط ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی پتھر کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو ہٹانے کی طاقت نہ رکھتے ہو یہ تمہاری بات ہی غلط ہے کہ میں اس کا جواب کیوں دوں تو اس کا جواب ہاں ناں میں نہیں دیے جاتا یہ کہا جاگے یہ سوال غلط ہے ایک اچھے عالم دین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سے یہ کہے کہ دو لڑکے آپس میں دوست ہیں آپس میں کیا ہیں دوست ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے آپ بتائیے کہ اس کے پیٹ میں درد اٹھا اسے ہاسپیٹل میں لے جایا گیا اور وہاں پہ ڈرکٹوں نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے گینی وارڈ میں لے گئے اب آپ بتائیے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہوگا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہوگی تو کیا جواب دیں گے جی آپ اس کا آپ کہیں گے سوال ہی غلط ہے سوال ہی غلط ہے جواب میں کیوں دوں تو ہمارے کئی مسلمان جب ایسے ملہدین سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے پنس جاتے ہیں تو پھر احساس سے کمتلی کا اشکار ہو جاتے ہیں کہ شید یعنی کہ ہمارا دین کمزور ہے دین کمزور نہیں ہے تو بے وکوف ہے دین کی رمینگی کرنے ہمارا تو غلط ہے اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا یہ سوال ہے یہ غلط یہ سوال بنتا ہی نہیں ہر سوال درست نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا اس آدمی کو میری مجلس سے نکال دو ایسے اگر کوئی آ کر پوچھے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں میں نے مان لیا یہ بتائیں کیفیت کیا ہے کیسے ہیں تو کیا کہا جائے گا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیدین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یدین کا معنی کیا ہمیں پتا ہے لیکن کیفیت نامعلوم ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بذت ہے لیکن ایمان اس پہ لانا واجب ہے البتہ ہاتھ کے بارے میں جو تفصیلات قرآن میں آئیں یا حدیث میں آئیں وہ ہم مانتے ہیں مثال کے طور پر کیا اللہ تعالیٰ کی انگلی آئیں کیا حدیث ہے کہ لوگوں کے دل کہاں پہ ہے جی رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے تو انگلیاں ثابت ہو گئیں ہم مانتے ہیں انگلیوں کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کو رکھے گا ایک انگلی پہ اور دیگر کئی چیزوں کو ایک انگلی پہ وہاں پہ پانچ انگلیوں کے تذکرہ آیا ہے تو ہم نے مان لی اللہ کی پانچ انگلیاں اللہ کی مٹھی کے تذکرہ آیا ہے تو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی کو جو تفصیلات آئی ہیں وہ ہم بتاتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ تفصیلات اور قیفیت ہمیں معلوم نہیں ہیں اچھا اب چار الفاظ سے ٹوٹل اللہ کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے چار چیزوں سے بچتے ہوئے نمبر ایک تحریف سے بچتے ہوئے یعنی کہ اللہ نے جو جو اپنا تعارف کرایا اپنی صفات ذکر کی ان کو ہم مانیں گے ان کے زہری مانے پر محمول کریں گے حقیقی مانا پر محمول کریں گے اور مانا تبدیل نہیں کریں گے دوسرے نمبر پر تعطیل بھی نہیں کریں گے حقیقی مانے کا انکار نہیں کریں گے تیسے نمبر پر تقییف 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 کیف سے ہے قیفیت یعنی کہ اللہ کی صفات ان کے اوپر ایمان لائیں گے لیکن قیفیت میں داخل نہیں ہوں گے یہی جو امام مالک نے کہا ہے تو تقییف لفظ کیسے نکلیا قیف سے یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی قیفیت یہ ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اوپر یوں یوں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ایسے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں اور ایسے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور ایسی ایسی ہیں یہ قیفیت میان کرنا یہ غلط ہے اور چوتھا لفظ کیا تھا تمثیل تمثیل مثل سے ہے جیسا مثل کس کو کہتے ہیں جیسے کو یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ فلان مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے اللہ تعالی کا پاؤں فلان مخلوق کے پاؤں کی طرح ہے تو یہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی کیا غلط ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کی کوئی نہ کوئی قیفیت تو ہے لیکن ہمیں قیفیت کا علم نہیں ہے قیفیت کا علم ہم اللہ کے سبز کرتے ہیں یہاں پہ ہم تفویر سے کام لیں گے کس میں قیفیت میں معنی میں نہیں معنی میں ہم ایسا نہیں کرتے اس کے بعد امام تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَكَ مِتْرِهِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں کون اہل سننہ سننی لوگ اور میں بھار بھار کہتا رہتا ہوں سننی سے مراد وہ بٹی لوگ نہیں ہیں جو پاکستان انڈیا میں اس لفظ پر قبضہ کرتکے ہیں بلکہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں سرفی لوگ ہیں جو سرف سالحین کے مدب پہ ہیں جو واقعی سنت پہ چلنے والے ہیں بدعات سے دور رہنے والے ہیں تو بَلْ يُؤْمِنُونَ بَلْكَ وہ ایمان لاتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ کہ بشک اللہ تعالی لَيْسَكَ مِتْلِهِ شَيْءِ دیکھیں ابن تیمی رحمہ اللہ کوشش کرتے ہیں عقیدے کے اس کتاب میں الفاظ کہاں سے لیں قرآن و عدیث سے اب یہ بِأَنَّ اللَّهَ کے بعد جو الفاظ ہیں وہ قرآن کی عیت ہیں کہ بشک اللہ تعالی لَيْسَكَ مِتْلِهِ شَيْءِ اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے تو لَيْسَكَ مِتْلِهِ شَيْءِ میں نفی ہوگی کس کی تمثیل کی یعنی کہ اللہ تعالی کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالی فلان چیز کی طرح یہ بلکل غلط ہے تو تمثیل کی کیا ہوگی نفی ہوگی اچھا کئی لوگ تمثیل کی نفی کرتے کرتے صفات کی نفی کر دیتے ہیں تمثیل کی نفی کرتے کرتے حالانکہ کرنا ہم نے کیا تھا ہم نے کہنا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں عینین ہم مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں یدین لیکن یدین کس کی طرح ہیں ہاتھ کونسی مخلوق کی طرح ہیں ایسی جسارت امنی کرتے تمثیل کے ہم قائل نہیں ہیں نہ ہی آنکھوں کے معاملے میں نہ ہی ہاتھوں کے معاملے میں نہ ہی اوپر ہونے کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں اللہ کی صفات میں ہم تمثیل کے قائل نہیں ہیں لیکن وہ لوگ تمثیل سے بجتے بجتے صفات کی حقیقت کے انکار کر دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا کیا ایک ہی عیت میں تمثیل کی بھی نفی کی اور صفات کو بھی ثابت کر دیا یہ عیت اصل میں ہے سورہ شورہ عیت نمبر گیارہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مخلوق بھی سنتی ہے اگر ہم نے کہہ دیا اللہ بھی سنتا ہے تو یہ تمثیل ثابت ہو گئی تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے سننے کا کیا کر دو انکار کر دو بصیر اللہ خوب دیکھنے والا ہے مخلوق بھی دیکھتی ہے تو اب تمثیل سے بجتے ہوئے کیا کر دو اللہ کے دیکھنے کا انکار کر دو لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں لئے سکمتلی شہی میری طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے تمثیل کی نفی کرو لیکن اصل صفات کا انکار نہ کرو یہ کہو کہ اللہ سننے والا ہے لیکن اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے اللہ دیکھنے والا ہے لیکن اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے مخلوق کے سننے دیکھنے میں ہزاروں کمیاں کتائی ہیں اللہ کب سے سن رہا ہے جی عزل سے ہمیشہ سے کب تک سنتا رہے گا اب تک ہمیشہ سنتا رہے گا کیا اللہ کی صدق کبھی ختم ہوگی اس میں کمزوری آئے گی چوبیس گھنٹوں میں کسی گھنٹے میں کمزوری آتی ہے میرا اور آپ کا سننا جب پہلی بات ہے کہ ایسا بھی وقت تھا جب ہم تھے ہی نہیں تو اس وقت سننا تھا ہمارا نہیں پھر ہم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ہم اچھی طرح سنتے تھے نہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے سننے کی صلحیت بڑھتی چلی گئی اور اور کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سننے کی صلحیت سے محروم ہوتے ہیں اور کئی لوگ دس سال کے عمر میں سننے کی صلحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بڑھاپے میں سننے کی صلحیت سے محروم ہو جاتے ہیں سننا محروم ہو جاتے ہیں یا سننے کی صحیح کمزور ہو جاتی ہے دیکھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ دیکھ لیں مجھے کہ میں نے اب اینک لگا کے پڑھتا ہوں کسی زبانے میں اینک لگ گئی ہے اس کا ایک نمبر ملا ہے ہو سکتا ہے کہ ایندہ دس سالوں کے بعد دیکھنے میں مزید کمزوری آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری عمر میں یہ بالکل ہی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قوتِ اسمات قوتِ بسارت محفوظ رکھے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ان قوتوں سے فیدہ اٹھانے کی توفیق دے ہم دعا کرتے ہیں اللہم آفینا فی ابدانینا اللہم آفینا فی اسماعینا اللہم آفینا فی ابسارینا لا الہ الا انتا لیکن برحال یہ ہے ہمارا سننا یہ ہے ہمارا دیکھنا اچھا پھر سننا بھی اب اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر والے کمرے میں کوئی بات ہو تو کیا میں آواز آئے گی ہمارا سننا محدود ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی ہر زمان میں مکمل طور پر سن رہا ہے اور عزل سے ابت تک دیکھنا بھی ایسے ہی ہے ہم کیا اس دیوار کو اس پار دیکھ سکتے ہیں نہیں مرنے کے بعد دیکھ سکیں گے باہر کیا ہو رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ فوت ہونے کے بعد سنتے ہیں کہ قبر کو پر آکے کون کیا مانگ رہا ہے اور دیکھتے بھی ہیں غلط ہے دیکھنا بھی غلط سننا بھی غلط اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہم اندعائی مغافلون تمہاری دعا سے بے خبر بے غافل لا علم ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا تو برحل ہم امانتے ہیں کہ اللہ رب العزت خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اور اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے لیکن تمشیل کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں تمشیل کے نام پہ صفات کے انکار کے ہم قائل نہیں ہیں یہیں پیاد کے درست کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات سے محبت کرنے کی توفیق دے ان کو سمنے کی توفیق دے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے چونکہ ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحابی کی طرح کر دے جو صحابی سفر میں گئے اور سفر میں امیر تھے تو جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو نماز کی حرکت میں کیا پڑھتے تھے سورہ اخلاص تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ ہر نماز کی حلقت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھتے پھر کوئی تلاوت کرتے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنا شکر دیتے تو آپ نے پوچھا میرے صحابی تم ایسا کیوں کرتے رہے فرمایا اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کے نام ہیں اللہ کے اصاف ہیں اللہ کی صفات ہیں اس لیے مجھے اس سے محبت ہے تو جواب آیا کہ تمہیں اس صورت سے اس لیے محبت ہے کہ اس میں اللہ کے نام ہیں اللہ کی صفات ہیں تو جان لو کہ خود اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے تو ہم الحمدلللہ کی صفات سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمالے اگرچہ ہم بہت گونے گار ہیں بڑی گلتیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی صفات سے اللہ کے فضل و کرم سے محبت ہے اس لیے ہم اللہ کی صفات کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں تاکہ میں پتا چلے کہ اللہ کی صفات میں کیا کیا لوگوں نے غلطیاں کی تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين